موسیقی 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 کے لیے ترہ ترہ کی یعنی ہر طرف ہر محاذ عمران خان صاحب کے لیے سنبھالا گیا تھا چاہے وہ عدلیہ کا محاذ ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں فوج کے اندر معاملات ہو یا پھر ووٹ کا معاملہ ہو یا پھر نواز شریف کو توڑنا نواز شریف کو ناہل تو کر دیا گیا تھا جیل بھی ڈال بھیج دیا گیا تھا لیکن ووٹ نہیں ٹوٹ رہا تھا تو اس کو توڑنے کے لیے پھر ایک اور فنامنا کریٹ کیا گیا تھا اور وہ تھا فیضاباد دھرنے کی شکل میں تو فیضاباد دھرنے کے کیس میں فیصلہ سنانے والے جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے اس میں فیض عمید صاحب جو عمران خان صاحب کے سب سے چہیتے فوجی افسر اور جن کو عمران خان صاحب آرمی چیف بنانا چاہتے تھے پروجیکٹ پیس سال کا تھا تو فیضاباد دھرنے کے کیس میں جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے ایک فیصلہ سنایا تھا اور فیصلہ یہ تھا کہ جی یہ مداخلت ہوئی ہے اور اس میں آئیے صاحب کا کردار انہوں نے واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ جی اس میں ملوث ہیں اور فیض عمید صاحب جو اس وقت دی جی سی تھے ان کو اپنا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا اور فیصلے میں کہا گیا تھا کہ ان کو کسی کسی بھی امپورٹنٹ پوسٹ پر نہیں تائینات ہونا چاہیے نہیں کیا جانا چاہیے آرڈر تھا عدالت کا لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف جسٹس آرمی چیف موجودہ جو آرمی چیف ہے جسٹس کہہ رہا ہوں امران خان صاحب کے لیے جسٹس اور جج ایک ساتھ دوڑ رہے ہوتے تھے نا ادھر ساکم نصار صاحب دوڑ کوشش کر رہے ہوتے تھے ادھر کوشش کر رہے تھے جنرل کمر جائد باجوہ جنرل فیض عمید صاحب کی کسی طرح نواز شریف صاحب کو ادھر کر لے تو لہٰذا جج کہتے کہتے جنرل اپنا جنرل کہتے کہتے جسٹس آگیا زبان پہ تو اس وقت پھر جو آج کی آرمی چیف ہے جنرل آسم منیر صاحب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے امران خان صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی چوریاں پڑی ہیں پہی یہ دیاں سے دیاں دسیاں جا کے کہ بھئی یہ وارداتیں ہو رہی ہیں آپ کے گھر میں اس اس طرح ہیرو کے ہار آ رہے ہیں ملک ریاض سے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اب جو القادر ٹرسپ کیس ہے وہ تو اس وقت ہی کھل گیا تھا نا سامنے کے جی ملک ریاض کے ساتھ جو امران خان صاحب کے گھر کا جو گوڑا رشتہ بن گیا تھا رشوت کا رشتہ تھا وہ کوئی اور نہیں تھا دھن دولت کا رشتہ تھا ایک کے پاس طاقت تھی ایک کے پاس پیسہ تھا تو پیسے والے نے طاقت والے کو خرید لیا تھا اور ملک ریاض کو بہت اچھا آتا ہے پیسے کے ذریعے طاقت کو خریدنا تو جب جنرل آسم منیر صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جب انہوں نے امران خان صاحب کو ریپورٹ دی تو خان صاحب نے آسم منیر صاحب کو اٹھا کے فیض حمید صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا کون سے فیض حمید جن کے متعلق قاضی فائزہ صاحب نے فیصلہ سنایا تھا اور قاضی فائزہ صاحب کے خلاف ریفرنس بھیج دیا کے ان کو ہٹا دیں وہ تو قاضی فائزہ صاحب میں حمد تھی حوصلہ تھا اپنا مقدمہ لڑے اپنی اہلیہ کو لے لے کے عدالتوں کے سامنے چیف اپنا جج تھے سپریم کورٹہ پاکستان کے سینئر جج اور عدالت میں ملزم کے طور پر کھڑے ہوتے تھے ان کا حوصلہ تھا انہوں نے آرگومنٹ کیا اور آج بھی اس کی وہ سزائے بھگت رہے ہیں اپنی حوصلہ کرنے کی احمد کرنے کی کہ ان کو کسی بھی کسی بھی آئینی مقدمے میں یا کوئی نیسہ معاملہ جو سیاست سے منسلک تھا اس میں ان کو نہ اس وقت بحج کا حصہ بنایا گیا جب عمران خان حکومت میں تھے نہ بعد میں بنایا گیا بلکہ عمران خان صاحب کے دور میں تو یہ کہا گیا کہ قاضی فائزہ صاحب حکومت کے متعلق کسی بھی مقدمے میں کسی بھی بحج میں نہیں بیٹھیں گے گردار صاحب تھے یا موجودہ چیف جسس مندیال صاحب ہیں اب تو خیر قاضی صاحب نے خود کہایا کہ جی اب پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ بننے کے بعد عدالت کاملی یہ اس طرح کاملی چل سکتا جس طرح چیف جسس صاحب چلا رہے ہیں لہذا وہ اب انہوں نے جو خود انکار کیا یہ کہہ کر کہ جی میں اس عدالت کو عدالت نہیں مانتا جب تک پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے اوپر جو اسٹے ہے اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا یا تو اسٹے ختم کر دیں قانون کو ان فیلڈ کریں یا پھر قانون ختم کر دیں بیچ میں نہیں رہ سکتا کہ عدالت نے فیصلے دیتی رہے فیصلے دیتی رہے بعد میں پتا چلے کہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر سے اسٹے ختم ہو گیا اور وہ عدالت نے اس کو اکے کر دیا کہ جی ٹھیک ہے قانون تو پھر اس وقت تک جو فیصلے عدالتوں میں ہوئے ان کی قانونی حصیت کیا ہوگی یہ قاضی فائصہ صاحب نے یہ جو فوجی عدالتوں کے لئے بہنچ بنایا گیا تھا نورکنی انہوں نے جب اس میں سے بیٹنے سے انکار کیا تھا تو بیٹنے سے انکار اس لیے نہیں کیا تھا کہ مقدمے میں بہنچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس عدالت کو عدالت ہی نہیں مانتا تو قاضی صاحب کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا رہا عمران خان صاحب کی سیاست چیفز کے اوپر رہتی ہے آرمی چیف اور چیف جسس جب اقتدار میں آنا چاہتے تھے تو ساکم نصار کے کندوں پر بیٹھ کر آ گئے ساتھ اپنا وہ تھے جنرل کمرجاہد باجوا صاحب نواز شریف کو نائل کروا کے فیض امید اور اقتدار سے گئے تو پھر جس اپنا جنرل آسم منیر صاحب کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لئے دھرنے اور لانگ مارچ اور پتہ نہیں کس طرح کی سیاست کر دی تھی اور پھر بغاوت ادارے کے اندر پیدا کرنے کے لئے نو مئی جیسی واردہ تھے کی عمران خان صاحب نے تو خان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح جسس قاضی فائصہ صاحب جو ہے وہ چیف جسس نہ بنے ستمبر میں بنیں گے اکتوبر نوبر میں انتخابات ہیں تو لمبی پلاننگ تھی نا لمبی پلاننگ ایک طرف آپ نے کی تھی دوسری طرف پلاننگ کوئی اور کر رہا تھا تو اب ہوا یہ ہے کہ جب ان کی جو اپنا ریویو پیٹیشن تھی قاضی فائصہ صاحب کی ان کے جو معاملات تھے حساسوں کے کیونکہ جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ ریفرنس تو مسترد ہو گیا تھا لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب ان کے جو معاملات ہیں مالی معاملات اس کے لیے اف بی آر اور یہ تحقیقات کریں تو اس میں بھی انہوں نے ریویو پیٹیشن ڈالی تھی ریویو ڈالا تھا قاضی صاحب نے وہ منظور ہو گیا تھا تو اس کے اوپر کیوریٹیو ریویو یعنی ریویو کے اوپر ریویو دوبارہ ریویو کی درخواست ڈال لی تھی حکومت نے اس وقت اور اس وقت جو تھے وہ اپنا شریف الدین پیزادہ ثانی فروغ نصیم صاحب وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو بارحال وہ عمران خان صاحب کے دور کی تھی وہ پڑی ہوئی تھی پیٹیشن کیوریٹیو ریویو جو تھا پڑا ہوا تھا اس حکومت نے آنے کے بعد جو تھا اپنا دس اپریل کو پیٹیشن ابھی یہ جو پیچھے دس اپریل گزر گئی اسی سال دوہزار تئیس انہوں نے پیٹیشن اپنا درخواست ڈالی تھی کہ جو کیوریٹیو ریویو ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت نے بطور حکومت وہ ڈالی تھی نا بطور وفاق تو ظاہر ہے اس کو بعد میں آنے والی حکومت نے کہا کہ جی ہم بطور حکومت یہ جو کیوریٹیو ریویو تھا ہم واپس لینا چاہتے چیف جسس صاحب نے وہ دبا کر رکھ دیا ہوا تھا حالانکہ اس پہ ان چیمبر سماد بھی ہوئی تھی اٹینی جنرل اس وقت جو منصور عوان صاحب تھے انہوں نے اپنا جا کر اپنا پر آرگومنٹ کیا تھا اس کے اندر چیمبر میں اور پھر فیصلہ محفوظ کر کے رکھ دیا گیا تھا یہ سمجھا جا رہا تھا کہ قاضی فائزہ صاحب کو چیف جسس بننے سے روکنے کے لیے ان کے سر پر ایک تلوار لٹکائی گئی ہے ورنہ اس میں فیصلہ محفوظ کرنا اور اتنا لمبا عرصہ انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی تو بہرحال تو ہوا یہ کہ جناب وہ اپنا اس کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے اور حکومت کی درخواست منظور ہو گئی اور قاضی صاحب کے خلاف جو دوسرا ریویو تھا وہ حکومت نے عدالت نے مسترد کر دیا اب قاضی فائزہ صاحب ستمبر میں یعنی سولہ ستمبر کو بندیال صاحب ریٹائر ہونے جا رہے اس کے بعد اگلے دن سترہ ستمبر کو یعنی انتخابات سے صرف ایک نیڈ ماہ پہلے قاضی فائزہ صاحب بن جائیں گے چیف جسٹس تو اس کے بعد بن عمران خان صاحب کو جو ریایتیں مل رہی ہیں نا good to see you والی کم از کم وہ نہیں ملیں گی اور قاضی فائزہ صاحب جس طرح کے جج ہیں جیسا ان کا ریکارڈ ہے وہ جب بیٹھیں گے اپنا سب سے بڑے قاضی کے کرسی پر تو پھر یہ حکومت یا یہ پارٹیاں منولی پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی کوئی روح ریائد نہیں ہوگی یہ ضرور ہے کہ جو عمران خان صاحب کو گھر کے دباؤ میں آکر جج صاحب آم جو عمران خان کو سہولت فرام کر رہے تھے وہ نہیں ملے گی تو صحیح ہے اس وقت مسئلہ یہی ہے پاکستان کا کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں سے غیر ضروری فیور مل رہی ہے تو وہ جو ظالم و قاضی آ رہا ہے وہ تو قاضی حسین احمد صاحب نے تحریک چلائی تھی لاؤنگ مارچ کرتے تھے نمہ روم تو اس وقت نعرہ لگا تھا ایٹیز میں ظالم و قاضی آ رہا ہے لیکن جنورلی قاضی صاحب آئیں گے جب چیل جسس بنیں گے تو اس کے بعد عدالت کم از کم اس کے اندر انصاف امید ہم کرتے جو ان کا ریکارڈ ہے کہ انصاف ہوتا وہ نظر آئے گا اچھا جو سابق چیل جسس نے ساکم نصار تھا وہ بڑا ظلم کر گئے پاکستان کے اوپر عدالت کا کام انصاف کرنا ہوتا ہے ڈیم بنانے نہیں ہوتا انہوں نے ڈیم فنڈ قائم کر لیا تھا وہ تو عجیب و غریب وہ تو پاگل خانوں میں داخل ہو جاتے تھے وہ تو ہسپتالوں میں چلے جاتے تھے وہ تو جا کر ماتہت سندھ کے ماتہت عدلیہ کے جنج کے سامنے جا کر ان کی چلتی کورڈ میں ان کی برستی کرتے تھے اور ان کے سامنے موبائل اور فائلیں پٹکتے تھے پاگل خانے جاتے تھے ذہنی طور پر ظاہرہ لے ہوئے تھے وہ انہوں نے ڈیم فنڈ قائم کیا تھا حساب کتاب پتا پوچھا گیا کہ جی وہ سولہ عرب روپے کہاں گئے کچھ پتا نہیں پبلک اکاؤنٹس کمنٹی پوچھ پوچھ اس کا تھک گئی کوئی نہیں بتا رہا اب میں نے نا یہ ریسنٹ جو مشاہدہ کیا سفر کرتے رہتے تو پتا چلا کہ ریلوے نے ابھی تک ڈیم فنڈ کے نام پر لوگوں کو سیدھ لوٹ مار کا جو سلسلہ ساکر نصار نے شنو کیا تھا وہ اصل میں شیخ رشید وزیر ریلوے تھے نا انہوں نے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا موادار اچھل کر جس طرح اچھلتے مندر کی طرح وہ اچھل کر انہوں نے کہا جناب ہم ٹکٹ پر پیسے لگائیں گے ہر ٹکٹ پر لیں گے مسافروں سے چھ روپے نیم فنڈ تو وہ چھ روپے آج بھی ہر ٹکٹ پر مسافروں سے وصول کیا جا رہا ہے چھ روپے نیم فنڈ یعنی مزاق ہے کیوں کوئی دے کیوں کہ کوئی دے جب کچھ ہو ہی نہیں رہا وہ پیسہ چلے اگر وہ کہیں استعمال ہو رہا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن پیسے حساب کتاب ہی کوئی نہیں دینے کو تیار پیسہ کدھر گیا کون لے گیا کس حساب کتاب میں گیا کوئی پتہ ہی نہیں اچھا دوسرا جو معاملہ آپ اس میں وزیر ریلوے جو ہے خواجہ سعاد رفیق صاحب میں نے ٹوئٹ بھی کیا تھا اور اسے گزارش یہ ہے کہ بھائی ذرا بتائیں تو صحیح نا ریلوے کے پاس کتنے پیسے آتے ہیں یہ اور وہ کدھر جاتے ہیں ریلوے تو حصول کر رہا ہے کیا ریلوے آگے وہ پیسے دے رہا ہے کی نہیں دے رہا نہیں دے رہا تو پھر یہ ڈاکے بند کریں بھائی چھے چھے روپے کٹھے کر کے بہت پیسہ بن جاتا ہے تھوڑی امون نہیں بنتی کروڑوں روپے میں بنتے ہیں پیسے یہ جب حساب کتاب میں لگے گا تو تو خواجہ صاحب اس کو دیکھے اچھا اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ گزشتہ برس سہلاب آیا تھا خاص طور پر سندھ کو تو تحسنے اس کر دیا تھا اب وہاں پر حکومت سندھ نے کچھ انیشیٹیو خود لیا تھا کچھ ورلڈ بینک نے بیس لاکھ گھر بنانے کا لوگوں کو جو لوگ متاثر ہوئے تھے اناسمنٹ ہوئی تھی اس میں گیارہ لاکھ لوگ جو ہے وہ ویریفائیڈ ہو گئے تھے اب گیارہ لاکھ لوگوں میں سے کافی ساروں کو پہلے گھر مل گئے لیکن کل بلاول بندوزرداری صاحب نے لارکانہ میں پانچ ہزار فیملیز کو جو ان کے جن کے لیے گھر بنے تھے ایک کمرے کا گھر ہے یہ پانچ ہزار فیملیز کو وہ گھر کے مالکانہ حقوق زمین ان کے نام لیکن اس میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین خاتون خانہ کے نام ہوگی وہ گھر خاتون خانہ کے نام ہوگا مرد کے نام نہیں ہوگا خواتین کو اپنا امپاور کرنے کے لیے بہت اچھائی نیشیٹیو ہے کہ ہمارے یہاں تو خاتون کو خاص طور پر جو پاکستان کے دہی علاقے وہاں تو پیچاری خاتون پستی رہتی ہے تو یہ بہت اچھائی نیشیٹیو ہے گھر کی گھر چلاتی خاتون ہے نا تو گھر کی مال کا خاتون ہوگی یہ مطرمہ بینظیر بھٹو کا وین ہے جو بینظیر سپورٹ پروگرام اور ادھر تو یہ بہت اچھا ہے اقدام ہے اور اس میں جو میرے پاس انفرمیشن ہے کہ دو ارب ڈالرز کا یہ منصوبہ ہے اور اس میں اب نہ ظاہر ہے بھی فنڈز آنے ہیں تو اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے بلاول بھٹو نکل افتتاہ تو کر لیا لیکن جو لوگ چینون متاثر ہیں ان تک جانا چاہیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ پھر سروے شروے میں کوئی ڈنڈی شنڈی مار کے نہ سیاسی لوگ کوئی اپنا بھی پیٹ بھرتے اس کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ کوئی سیاسی سیاسی سے مراد سیاسی لوگ ہو گئے بابو ہو گئے بیروکریٹ ہو گئے پس پھر لوگوں کو اپنے لوگوں کے نام ڈالوا کر ایسا بینظیرنٹ سپورٹ پروگرام میں بھی بہت کچھ ایسا ہوتا رہا ہے تو یہ نہ ہو یہ اچھا انیشیٹیو ہے اچھا کام ہے ظاہر ہے لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے قدرتی آفت تھی لیکن اگر ان کو بحال کر کے پکے گھر بلاول انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی یہ گھر ایسے بنا رہے ہیں کہ اگر دوبارہ سیلاب آئے تو کم از کم لوگ اگر بے گھر بھی ہو تو واپس آ کر انہی گھروں میں آباد ہو گھر سیلاب بھا کر نہ لے جائے اچھا انیشیٹیو ہے اور لوگوں کی خدمت کریں گے مدد کریں گے تو لوگ بھی ووٹ دیں گے لوگوں سے ووٹ لے کر لوگوں کی خدمت کر کے اقتدار میں انہا اچھا ہوتا ہے کئی اور دیکھ کر کسی اور کو راضی کر کے اقتدار لیں گے بھی تو عمران خان صاحب کی طرح یہی ڈائی تین سال پونے چار سال کا اقتدار ہوگا لمبا نہیں ہوگا لوگ پھر دوبارہ منتخب نہیں کریں گے اب تک ہی لئے اتنا ہی اللہ حافظ